پوری قوم کے لیے اور حکمرانوں کے لیے جو سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اور جو حکمران ہوتا ہے اس کے زیر اثر فصلیں پودے چانور چرند پرند ہر چیز اس کی ریایہ میں آتی ہے اور اس حکمران سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے تو میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس خیر ہے تو آپ نے وائزلی کیوں نہیں اپنے لیڈرشپ چوز کی سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہمارے اوپر اہل خیر حکمران آتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اقتدار کی حوص میں ایک سپک بھاگ رہے ہیں آج بھی آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک اقتدار کی حوص ہے جس کے لیے پوری قوم کو لڑانے اور خون میں بھگونا بھی پڑے نہ خانہ جنگی بھی کرانی پڑے تو ہمارے سو کال جو لیڈر ہیں وہ تیار ہیں اس سے بھی زیادہ جو چیز اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ کی صورتحال ہو چکی ہے کہ اقتدار کی حوص میں دوسرے کو گالی دینی پڑے تو چھوٹی بات ہے دوسرے کو غدار قرار دے دینا دوسرے کو بالکل دشمن کا ایجنڈ قرار دے دینا اور یہ امپلائے کرنا کہ دوسرے کو بس رستے سے اٹانے کے لیے مارنا بھی پڑے دبے الفاظ میں اس طرح کی باتیں کر دینا یہ تو اب کوئی بات ہی نہیں رہ گی ہماری پولیٹکس میں اقتدار کی حوص اس طرح اس حد تک پہنچ چکی ہے ابھی کی آپ پولیٹیکل سیچویشن دیکھیں تو کیا ہے کہ جو حکومت والے ہیں وہ ان کو دشمن سمجھ کے مار رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں یہودی ایجنٹ ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک کے لیے ناسور ہیں ان کو تو دبانا ضروری ہے دہشت گھر دیں اور جو مخالفت کرنے والے ہیں اتجاز کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی سیچویشن دیکھیں کہ بقاعدہ لوگوں کو دین کا کارڈ استعمال کر کے دین کا نام لے کر اکسایا جا رہا ہے کہ یہ جہاد ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اللہ کا حکم ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے وہ ایک دوسرے کو لڑانے کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے یہ جہاں بزاتے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور امت کو آپس میں لڑانے والے ان کی حسیت خارجیوں کیسی ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا قلاب و نار وہ جہنم کے کتے ہیں کہ وہ جو آپس میں لڑیں دوسروں کو لڑائیں حکومتوں کے خلاف اکسائیں سٹیٹ کو توڑنے کی کوشش کریں جو بھی اس میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ نہ ہو کہ وہ خارجیوں کے کٹیگری میں شامل ہو جائے یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہونے حکمران سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حکمران یہ جو کروڑوں روپے لگا کر لڑ لڑ کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کے ایک دوسرے کو کافر اور پتہ نہیں دشمن قرار دے دے کر لڑ کے زبردستی اقتدار کے اوپر قبضہ کرتے ہیں یہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ بدامی باغ کے اندر پچاس سو دو سو گھر اجڑ گئے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا آپ نے بتایا ہے کہ بیٹیاں اور عورتیں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہیں نشا کر کے ایسی ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے جو اس کی رات بنا چادر کے گزری جو نشا خریدنے کے لیے اسے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرنے پڑتے ہوں گے اس کا جواب حکمرانوں سے جب لیا جائے گا تو وہ دھرنے کی بات ہے خوف کی بات ہے کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے شہباز شریف صاحب کیا جواب دیں گے نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے یہ جو ڈپارٹمنٹس بنائے میں ان کے ہیڈز انٹی نارکوٹک فورس والے پولیس کے ہیڈز یہ اللہ کیا جواب دیں گے ہاں شہباز شریف بتاؤ تمہاری ناک کے نیچے بچوں کے پر ظلم ہو رہا تھا جرم بیچا جا رہا تھا اور تم شلوار اوپر کر کے پانی میں کود کے لوگوں کو شو کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ عوامی کا خدمت گزار ہوں کیا جواب دو گئے عمران خان کہ تم اقتدار کی حبث میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے کہ تم نے اور تمہارے ہوتے ہوئے تم مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے تھے بدامی باگ کے بچوں کے اندر نشہ بیچا جاتا رہا ان کے گھر اجڑتے رہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھلک بھلک کے روتے رہے اور یہ ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں تھے یہ شام نہیں تھا کہ وہاں پہ دشمن نے حملہ کیا وہا یہ عراق نہیں تھا کہ وہاں پہ کافر مار رہے ہو افغانستان نہیں تھا کہ بیرونی فورسیں آکے آکے مسلمانوں کے بچے کو مار رہی ہو فلسطین نہیں تھا کہ وہاں پہ یہودی قتل کر رہ ہو یہ اپنے ہی تھے کہ جن کی ناہلی کی وجہ سے گھر گھر کے اندر موت رکس کر رہی ہے اور یہ جب حالت قوموں کی ہو جاتی ہے تو پھر حلاقو خان آیا کرتے ہیں میں یہ بتا دوں آپ کو پھر حلاقو خان آیا کرتے ہیں جو کھوپڑیوں کے منار بنا دیتے ہیں اور یہ عوام کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے یہ چھوڑ دیں میری کرسی میرا پیسہ میری دولت میرا اقتدار جب تک اس کے لیے لڑتے رہیں گے نہ مار پڑتی رہی اور اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم حلاقو خان اور چنگیز خان کو دعوت دے رہے ہوں اب موقع صرف یہ ہے ان حکمرانوں سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے امران خان ایک دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے اس نے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا دوسری دفعہ آ جائے گا اس سے بھی بری صورت ہے